بسم اللہ الرحمن الرحیم چناب سپیکر صاحب دو دن سے کل سے عمران خان بہت پریشان بھی ہے اور بہت سنجیدہ بھی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو شاہ بازگل ہے اس کے گاڑی کے ششے جو توڑ گئی ہے تو پریشانی یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کانون کدھر ہے اور آئین کدھر ہے اور کانون بھی پامال ہوگے اور آئین بھی پامال ہوگے میں عمران سے پوچھتا ہوں اور عمرانیوں سے پوچھتا ہوں یہ یہودی ایجنٹوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ چند مہینے پہلے لاجز میں جو میرے گھر پہ آئے اور میرے گھر کے اندر ششے توڑ دی انہوں نے دروازے توڑ دی انہوں نے کس آئین کے ساتھ کس کانون کے پاس یعنی وہ انہوں نے ہمیں کوئی نوٹس دیا ہے سپکر نے اس کو نوٹس دیا ہے ڈپٹی سپکر نے اس کو نوٹس دیا ہے یا کوئی ایمینے کو کوئی بغیر کانون کے پکڑ سکتا ہے اس کے شاہد پوری اول سے آخر تک میرے بھائی موجود تھا نورالم صاحب اول سے آخر تک نورالم صاحب بھی موجود تھا اور آپ کی پارٹی کے ایمینے موجود تھے نون والی ایمینے موجود تھے یہ سارے ماجرہ دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کو سمجھانا تھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو اور اس کے خود علی محمد پھر چپ گئے خود ڈاریک میں ثابت کروں گا عمران حکم دے رہا تھا کہ اس ایمینے کو پکڑ لو اور اس کے گھر کے ششے کو توڑ دو اور اس کے دروازے کو چھوڑ دو توڑ دو اور اس کے زلالت سے یہاں پہ گسیٹ کر کے نیچے لاؤ میں پوچھ رہا ہوں کیا اس گل کی گل ہے گل ہے کیا بھلا ہے یہ اتنا مقدس گائی ہے یا اس کی گاڑی کی ششے بہت مقدس ہیں یا جمال الدین کی پگڑی جو انہوں نے گرائی جناب سپیکر صاحب ویڈیوز موجود ہے کی قصدا جمال الدین کے بگڑی کو سر سے اتار کر کے زمین پہ اتار دیتے ہیں وہ سنت رسول ہے اور اگر میں پتوالگاو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء ویسے پتوالگا رہے ہیں کہ یہ اس عمل سے کہ آپ سنت رسول کو اگر قصدا زمین پہ گرارے ہیں اس دائرہ اسلام سے خارج ہے کیا گل کے گاڑی کے ششے اتنا اہم اور مقدس ہیں یا محمود شاہ جو ایک امینے ہے سید بھی ہے اور اس کو آپ نے مار مار کر کے وہاں سے نکال دیا کیا گل کے گاڑی کے ششے اتنا مقدس ہے یا کامران مرتزا جو ایک سنیٹر ہے قانوندان ہے آپ نے اس کو بکوں سے مار دیا یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں اس وقت قانون آپ کو یاد نہیں آئے امران امرانیوں اس وقت آپ کو یہ سوچ نہیں تھا کیا میں کوئی باغی تھا میں کوئی دشتگر تھا میں قانون سے بالاتر تھا آپ نے مجھے نوٹس دیا میں نہیں آیا میں بات کرنے کے لئے تیار نہیں تھا میں تو ٹھیک خواجہ سادر پیک اور اسی طرح یا سادرک صاحب آپ کی وہ جو امینے ہے کراچی کا پشتون آغا رفی اللہ صاحب آپ کے امینے یہ سارے موجود تھے ماجرہ دیکھ رہے تھے میں افسوس کی بات اور یہ بھی ہے جناب سپیکر صاحب کہ کل جو دیر میں اس کے خود ام پی اے شہید زخمی ہوا اور اس کے دو پول کے ایک بائی اور ایک بطی جہا شہید ہو گئے یہ اس کی گل کی گاڑی بہت اس کی ششے بہت اہم اور مقدس ہے یا اس کے بائی کی مضمت کی بیان بھی نہیں آیا اور گل کی حوالے سے انہیں نے کور کمیٹی کی اجلاس بلایا میں تو جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے اس واقعے کی پرزور مضمت کرتا ہوں جو دیر میں ہوا ہے یا پاکستان کے اور وہاں پہ افواج پاکستان کے ساتھ ہوا ہے یا سوات میں ہوا ہے اور میں اس زخمی کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سہاتِ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور شہیدوں کو اللہ جنتی پردوس میں جگہ عطا فرمائے جناب سپیکر صاحب میں پرک بتاتا ہوں کہ پرک کیا ہے پرک یہ ہے کہ گل امریکی شہری ہے اور لیاقت خان دیر کی ہے پشتون ہے اور اس کی پاٹی کی ہے اس کی حمیت نہیں ہے میں اس کے لوگوں کو پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا شرم ہونی چاہیے حیاء ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے کہ آپ کی لیاقت خان کے حوالے سے یا ان کے بھائیوں کے حوالے سے جو شہید ہوا اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے یہ دشتگردی جو ہوا امران نے اس پر کوئی پریس کامپرنس کی مضمت کی یا گل کے حوالے سے وہ اتنا پریشان ہے کہ گل پاکستان کی اداروں کے حوالے سے جو گن پیلا رہا ہے جناب سپیکر صاحب اہم بات یہ ہے ادارے تو ادارے ہے جیسے ہماری اس اسمبلی کی ایک تقدس ہے اور جو ہماری اس اسمبلی کی ایک اہمیت ہے اسی طرح اداروں کی بھی ہے آپ ادارے میں ایک شخص کے ساتھ اختلاع رب اختلاع پرائے کر سکتا ہے ادارے کے اندر مداخلت ادارے کے اندر ایک شکوک و شبات پیدا کرنا یا اس کی اندر یا ملک کی حوالے سے ایک ایسے خلپشار پیدا کرنا ایک بیعتمادی پیدا کرنا یہ وہی یہودی ایجنڈا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے امریکہ امریکہ اور یا نورالم کے خلاف یا ہماری اس ایوان میں جو موجود ہے کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے تو جیسے نورالم نے کہا ہے آپ کے بچے یہودی ماں کے گود میں ہیں ابھی آپ جاؤ اسی ماں ہے آپ کی بھی یا کوئی بیوی ہے آپ جاؤ اسی کے ساتھ آپ ہی وہی رہے ہیں آپ کو پاکستان پسند نہیں ہے پاکستانی ایوان پسند نہیں ہے پاکستانی پہنچ پسند نہیں ہے پاکستانی ادارے پسند نہیں ہے جاؤ تو آپ وہاں پہ جائیں آپ کا جگہ وہاں موجود ہے آپ کو سبق وہاں سے مل رہا ہے آپ کو پیسہ وہاں سے مل رہا ہے انڈیا کا پیسہ آپ کو مل رہا ہے وہاں آپ نے اس چندے کے حوالے سے اور اس حوالے سے آپ نے جو پوری دنیا سے چندہ اکٹے کر کے پاٹی بنوایا اس کے اس کے اصل ہمیں معلوم نہیں ہے جناب اسپکر صاحب آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے یہ ایک شخص تھا یہی ایک شخص یہی ایک شخص کس کے پیسوں پہ اور کس کے اشاروں سے اور کس سے مدد اور نفرت سے پاکستان کے اس آئیوان پہ مسلط ہوا اور پھر کے پیکے کے وہاں پہ حکومت پہ پنجاب پہ حکومت بنایا اور سندھ میں کتنے لوگ ہیں ان کی اور بلوچستان میں یہ ایک وقت میں ایک دس سال میں پندرہ سال میں ایک شخص وہاں پہ جانا یہی سوال یا نشان ہے کہ یہ شخص یہ یعودی ایجنٹ بھی ہے یہ امریکی ایجنٹ بھی ہے یہ انڈیا ایجنٹ بھی ہے یہ پاکستان تو نہ چاہتا ہے اسمبلی کی ہمیں خدا کی قسم مجھے اس اسمبلی میں ایک بزرگ شخص نے کہا ہے کہ میں پتہ نہیں چھاریس سال سے یا پینتیس سال سے ادھر آ رہا ہوں میں نے کبھی ایسے بے اہمیت ایسے بے توقیر ایسے زلیل معاول نہیں دیا کہا جیسے امریک کے عزارت تھی عزارت تھی اس اسمبلی کے کوئی اہمیت تھی اس اسمبلی میں کتنا گالی کتنا گلوچ اس کی زبان یہ کہہ رہا ہے تظلیل نہیں کیا جائے آپ کس سے یہ توقع کرتے ہیں آپ گڑڑر کے ڈکن کو اٹھائیں گے تو بدبو آئے گا آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملے گا آپ اس سے توقع کرتے ہیں کی میرے پیچے یا کسی اور کے پیچے یہ کوئی نہ مسلمان ہے کوئی اس کے عقیدے میں اصل ایجنڈہ یہ ہے انہوں نے آپ کے پارلیمان کو بھی بدنام کیا پہنچ کو بھی اداروں کو بھی علماء کو بھی تو جب سب کو بدنام کریں گے پھر اس کے لئے ماحول بلیں گے پھر یہود کے پیسہ اور انڈیا کے پیسے اور امریکہ کے پیسے سے یہ ایجنڈ ادھر اپنا پاؤں جمانے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے یہ ہماری سیاسی لوگ بازمیر لوگ جنو نے پاکستان میں اتنا عرصے میں سیاست بھی کیا ہے اس ملک کو چلایا بھی ہے اس عوام کو چلایا بھی ہے ابھی لوگ گلے کر رہے ہیں کہ گرانی ہے اور اس طرح ساڑھی تین سال اس نے ملک کے جو حالت کر دیا اس نے بہتر سال میں پچھتر سال میں جتنا کرزہ لیا ہے انہوں نے صرف ساڑھی تین سال میں لیا اور تیلپ کو اور اسی طرح گیس کے نرخوں کو اور انہوں نے جو آئیم اپ کے ساتھ مائدی کیا ہے اسی مائدوں کے تحت یہ ساری چیزیں اوپر جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر کے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ گورنر آیاز حسین کیا نامی ہے انہوں نے جو لیا اٹارہ سال جو آئیم اپ کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ایجپٹ کی ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے جو اس کی معیشت کو تباہ کیا یہاں ہمائی شٹیٹ بینگ کو لیا اور شٹیٹ بینگ میں انہوں نے مقرر کر دیا اس حوالے سے کہ پاکستان کے معیشت کو بھی اسی طرح تباہ کیا ایجپٹ کی ایجنڈے کے تحت اس گورنر کو لیا اس سے بڑھ کر غدار جو ہماری ہماری شٹیٹ بینگ کو بلگام کر دیا ہماری شٹیٹ بینگ چھے چھے مہینے میں جو یہاں سے اس اسمبلی سے اس کو جو ہدایات جاری ہوتے تھے تو اس کو بلگام کر دیا اور جو بلگام کر دیا اس حوالے سے کہ آپ ڈالر کو اڑان دو تو ڈالر کو اڑان دیا ہمارے پیسے کے قدر کو کم کر دیا جو ڈار صاحب نے اس پہ کمٹرول کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ نے بزوری بازو اس کو اس طرح کمٹرول کیا ہے بزوری بازو ہے حکمت عملی سے ہے ہماری ملک کے لیے یہ اچھی ہے کہ ہم نے ڈالر کو نیچے لیا اور اپنے پیسے کیا قدر کیا تو انہوں نے اس ایجنڈے میں انہوں نے جو غداری کی ملک کے ساتھ ایک آخری بات کر رہا ہوں یہ ملک کے حوالے سے ہے جناب اسپیکر یہاں پہ دو لوگوں نے بات کیا ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا بھی ہے بات بھی کرنا ایک ذاتی رنجز اگر میرا ہے یا کسی اور شخص کا ہے اس حوالے سے یہ ایوان اس طرح استعمال نہیں ہونی چاہیے افغانستان الگ ملک ہے پاکستان الگ ملک ہے ہماری ملک میں دخشت گردی ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں ہماری ملک میں بد امنی ہے اس کے حوالے سے ہم قانون اور آئین کے راستے استعمال کر کے یہاں امل لانا چاہتے ہیں لیکن ایک افغانستان ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ افغانستان کے وجہ سے خصوصاً طالبان کے وجہ سے ہمیں ہماری ملک بد امنی ہے میں اس کے مخاربت کرتا ہوں بیس سال طالبان نہیں تھے وہاں پہ بیس سال امریکہ کے حکومت تھے اور وہ ساری حکومت تھے کے پیکے کیا حال تھی اور اسی طرح بلوچستان کی اور اس سے اگلے سات سال طالبان کی حکومت تھی اس وقت جو پاکستان کی پوج کتنا آرام سے اپنے بارڈر وہ مطمئن تھے بیس سال میں اتنا مطمئن نہیں تھے ہم نے اپنے ملک حوالے سے سوچنا ہے ابھی وہان اس کا قدرت ہے ہم نے اس سے اچھے تعلقات اگر تعلقات بنوانا ہے کوئی ذاتی نہیں اگر ہم یہ لے جائے استعمال کرتے ہیں ہماری اس ایوان میں کل کو ہم جا رہے ہیں میں آپ سے ایک ریکوش کرتا ہوں آپ ایک کمیٹی بنواؤ اس آپ ایوان کی آپ افغانستان کی جو وہان طالبان ہیں موجود ہے اس کی حوالے سے بات کرو آپ کے کوئی خدشات رکھو ان کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اچھے سوچتے ہیں اور ایک آخری بات میں کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب میرا بہت مطالعہ افغانستان کے حوالے سے کیونکہ میں بارڈر پہ ہوں مجھے اندر کی تعلیمان کی مزاج کی بھی پتہ ہے اور یہ ملک خدادادی پاکستان اور افغانستان کی آپس میں جو حضرت ایشیا میں پاکستان دل کے حصیت رکھتا ہے اگر دل میں مرض ہو یہ پوری ایشیا میں ہے افغانستان کے بدامنی کی اثرات پاکستان پہ بھی ہے وہاں کے امر کے اثرات پاکستان پی بھی ہے ہم نے بات کرنا ہے بات سے پہلے اگر ہم اپنے ذاتی رنجش کو وہاں پہ رکھ لیں گے اس کو وہاں سے جڑائیں گے یا وہاں سے کریں گے تو پھر اس ایک سال سے پہلے بھی یہی بدامنی تھی تالیبان وہاں نہیں تھی تو پھر کس کے حوالے تھے وہ لوگ جو اتراز کر رہے وہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ یہ بیس سال بلوچستان میں کتنا اور وہاں انڈیا کی جو کیمپ موجود تھے ایک نہیں بیس کیمپ موجود تھے میں نے اس اسمبلی میں دو سال پہلے تین سال پہلے باقاعدہ بتایا کہ وہاں انڈیا کے کیمپ موجود ہیں شکریہ بس ایک آخری میں وینڈ اپ کرتا ہوں جناب ہزار ہزار لوگوں کو اس وقت یہ لوگ خاموش تھے میں اس سے مخالفت کرتا ہوں تالیبان کے حوالے سے افغانستان تالیبان اور یہ پاکستان یہ نہ جڑا ہے افغانستان تالیبان وہ اپنے حکومت بھی ہے اور پاکستان جوڑنا ذاتی رنجش دکان اس کے مخالفت کرتا ہوں من شکریہ شکریہ